all right ladies and gentlemen تو مدے پہ آتے ہیں because time is money تو دیکھو ایسا ہے اگر جو کسی کا افیر پکڑا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ویسے تو آپ کو پتہ ہے مطلب ویڈیو دیکھی ہوئے ہیں کہ افیر کوئی crime نہیں ہے فالانا دکھانا جو بھی ساری بات ہے اب جو بوائی فرینڈ ہوتا ہے نا وائف کا اس کو مطلب یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر وہاں لو افیر پکڑا جاتا ہے یا فالانا دکھانا جو بھی ہے چیٹ میں یا لائیو یا جیسے بھی تم پکڑے جاتے ہو تو اس میں لڑکے کو یہ رہتا ہے کہ کیا ہمیں کوٹ میں بلائے جائے گا یا نہیں ایک توتر لیگل نوٹیس جیسے کوٹ میں بلائے جائے گا وہاں پہ بیستی ہوگی فالانا دکھانا تو دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے سمپل یہ ہے اگر مان لو حجبن کو شک ہے اپنی وائف پہ تو اس کے پاس only remedy ہے کہ وہ ڈائیورس لے لے بس اس پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہی وہ اس کو بول سکتا کہ بھئی تو میری وائف کے خلاف ایسے بول دے میں تر کوئی پیسے دوں گا وہ آپ کی الگ بات ہے اگر آپ یہ سب کرتے ہو پیسے لے دے کے وہ الگ بات ہے لیکن آپ کو enforce نہیں کر سکتا نہ ہی کوئی کوٹ آپ کو enforce کر سکتا کہ بھئی تیرا affair ہے تو accept کر یہ بات تو کوئی boundation نہیں ہے کیونکہ جو ساہو بول دیا article 21 مرجی ہے اگر دکت ہے حجبن کو تو پنشمنٹ نہیں دلوا سکتا کسی کو اپنا وائف سے ڈائیوارس لے لے یعنی اپنا رشتہ ختم کر لے بس نہ ہی اس کو پنشمنٹ کروا سکتا نہ ہی وائف کو پنشمنٹ کروا سکتا اور کچھ نہیں کروا سکتا تو حجبنٹ کے لیے یہاں پر خوشی کی بات یہ ہوتی ہے تو اگر affair proof ہو جاتا ہے تو انہیں کوئی maintenance دینا نہیں پڑتا ہے as compared to other cases تو یہ آپ تھوڑا positive feel کرو تو یہ ہی تھی تو لڑکو جو بھی لڑکے ہیں مطلب جو young وغیرہ جو بھی ہیں مطلب ہمارا youth تو بھائی دیکھو ایسا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو کوئی دکت نہیں ہے یہ تو ہوگی دیکھو جنرل باتیں اب دیکھو ہے تھوڑی moral باتیں کرتے ہیں مطلب ایک بات تاؤ جب تمہاری شادی ہو گئی ہے پہلے تو لڑکیوں کے لیے بھائی دیکھو سنو لڑکیوں کے لیے special جب یار ایک بات تاؤ تمہاری شادی ہو گئی ہے ٹھیک ہے سب کچھ ہے آج دن ہم نے ایسے سے کیس دیکھے ہیں شادی کے بیس بیس سال بعدہ پیر چل رہے ہیں چیٹ پکڑی جا رہی ہیں فلانا دکھانا تو یار دکھو جب تمہارا تمہاری شادی ہو گئی ہے تو تم کیوں بھار وہ کر رہے ہو یا تو بالکل اس کا 497 ہٹنے کا پورا ہی فائدہ اٹھا رہے ہو گیا دیکھو کہ ایسا نہیں ہوتا صاحب ابھی ہم آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تو ہوگی لڑکیوں کے لئے تو دیکھو کہا مت کرو ٹھیک ہے آپ کی جو عجت ہے وہ بہت بہت اوپر ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے ہماری جو سوسائیٹی ہے وہ لڑکیوں کو کیسے دیکھتا ہے مطلب پروز پردان سوسائیٹی ہے پیٹریارکل سوسائیٹی ہے لڑکی تھوڑا سا کچھ کر دے گی تو اس کو ایشو بنا دیں گے مان لو ایسے تو کیا ہے یار ایسی حرکتیں مت کرو ٹھیک ہے جب تمہار تم کو پتہ ہے شادی ہو گئی ہے سب کچھ کوئی دکت نہیں ہے اپنا فٹ رو اگر بات کرنی ہے نارمل باتیں کرو لوز ٹاکس مت کرو ٹھیک ہے کچھ دیکھیں پکس بھیجتے رہیں گے فلانا رکھانا ٹھیک ہے تو اس کا مسیوز بھی ہوتا ہے یہ بھی آپ جان لو ٹھیک ہے جو ٹرسٹ ہے وہ مندل ٹوٹتا ہی ہے چلو یہ تو ہوگی لڑکی ہوگے لئے ٹھیک ہے بھئی اب آئی بات لڑکو کی کیونکہ یہ مین مین یہ ہے کیونکہ یہی اپروچ کرتے نا زیادہ تر تو دیکھو ایسی آئی آر تم بھئی یہ سب کام مت کرو دیکھو ہم آپ کو کوٹ سے بچا لیں گے ٹھیک ہے مان لو آپ کا پکڑا کیا ہم آپ کو بول دیں گے کہ آپ کو کوئی پنشمنٹ نہیں ہونے دیں گے جو کوٹ ہے نا وہ جو کوٹ کا ایک کمرا ہے جہاں جج بیٹا ہے وہاں پہ ہم آپ کو بچا لیں گے وہاں چار پانچ لوگ ہوں گے بس ٹھیک ہے ایک ہم مان لو ایڈوکیٹ ہوتا ہے اور اگلی پارٹی کا ایڈوکیٹ ایک جج اور ایک دو مطلب بس ٹھیک ہے اتنی جنتہ نہیں ہوتی جو ٹی وی میں دیکھتے کوئی نہیں ہوتا تو کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے سامنے ہم آپ کو بچا لیں گے بس ٹھیک ہے جب آپ ایک بات کوٹ سے باہر نکلو گے ٹھیک ہے ایک عجت نام کی طور چیز ہوتی ہے وہ بھی تو یہی رہ گی نا کہ اس کا تو افیر تھا سالے کا اس کا تو افیر تھا اس کے تو ایسے ہی ہے مطلب اس کے تو گھر میں ایسے افیر ہے اور پھر گھر میں بڑی دکت ہوتی ہے مطلب ٹھیک ہے اب مان لو دیکھو افیر کر مطلب اس کرائم ہٹا دیا ٹھیک ہے مان لو اس چلتے جو ہزبینڈ ہے یا پھر اس کی جو فیملی والے اس کو گصہ آ جائے وہ کچھ ایسا ہی کر دے تب کیا کر لو گئے سامنے رہو بھئی یہی تھی نا کہ یہ پنشمنٹ نہیں ہو سکتی مان لو کچھ وہ الگ سے پنشمنٹ دے دے مان لو کوئی کر دے پنشمنٹ تو نہیں کوئی کر دے کوئی بچ جیسے رنجس نکالتے ہیں سامنے رہو آپ نے دیکھا ہوگا اچھا نیوز میں کہ رنجس نکالتے ہیں کسی کو مار دیتے ہیں جیسے پروپرٹی کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے بھئی ڈیلر ہوتے ہیں تو تھوڑے بہت جیسے مول بھاو کر لیتے پھر بعد میں ان سے رنجس نکالتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں تو یہ اس چیز سے بھی سوسائیٹی میں تو تمہیں سفر کرنا پڑے گا وہ تو نہیں بھولیں گے اس کا فیر ہے یہ تو ایسا ہے کریکٹر ہے یہ ہے سمجھ رہے ہو تو شادی کی تمہاری عمر آئے گی تو آئے گی تو بھئی ابھی تم کیوں مطلب کسی کا دو گھر برواد ہو گئے اس وائف کا رکھے گا نہیں اس کو اس کا تو پتہ یہ نا سمجھ رہے ہو نہیں رکھتے ایسے کون رکھ لے گا جس کی وائف ہی خود ادھر ادھر مو مار رہی ہے اس کا گھر خراب ٹھیک ہے اور حجبن والا تمہیں کچھ کر دے تمہارا گھر خراب اب جہاں وہ لڑکی جائے گی جو لڑکی کا گھر ہے وہاں کیا مو لے کے جائے گی سمجھ رہے ہو بھئی پتی نے اس لیے چھوڑ دی کی اس نے کہیں بھار مو مار رہا تھا ٹھیک ہے حالانکہ لو میں وہ الگ ہے وہ چھوڑو آج ہم مارل کی بات کر رہے ہیں سمجھ رہے ہو نا سالو اس سے اچھا تو اولہ اوبر چلا لو چار پیسے گھر تو آئیں گے یہ افیر کرنے سے اچھا اولہ اوبر چلا لو جو میٹوں میں لگ جاؤ کچھ کام تو آئیں گے اور رہی بات شادی کی تو کما ہوگے اچھا نام کروگے تو ہوئی جائے گی کوئی بھگے جا رہے ہو گیا پتہ نہیں کیا ہنچو سوسائیٹی مطلب حد کر رکھی ہے تو بھئیا ایسا ہے کچھ سیکھو ٹھیک ہے یہ ویڈیو بنانے کا مورل یہی تھا مطلب ٹائم نکال کے بہت ٹائم نکال کے کیونکہ بہت کمنٹس آ رہے ہیں اور پتہ نہیں سوسائیٹی کہا جا رہی ہے الگی لیول میں کہ بھئیا ایسے کر دیا ہے کرائم تو نہیں ہے بتاو دو یہ ہماری جان ڈیپریشن میں ہوئی تو ایسے کامی مت کرونا ڈیپریشن والے چاچا ہو مطلب اتنا تو سوچونا ہے تمہارے گھر والوں کو پتا چلے گا مان لو کل کو تمہارے گھر والوں کو پتا چلے گا بھئی ایسے ایسے یہ ہے وہ ہے اور پھر مطلب بہت ساری باتیں ہیں سمجھ رہا اور پھر مان لو اس جو وائف ہے اس کے بچے ہوں گے کل کو بڑے ہوں گے پھر ان کو پتا چلے گی مطلب اس کی منٹلیٹی کیا ہوگی ہماری ماں ایسی تھی یہ تھی فلان دکھانا ایک چھوٹی موٹی لاپروائیوں کی چکر میں ٹھیک ہے اور بھئی جیسے اب لوگ کہتے ہیں پیار ہے پیار اتنا ہی پیار دکھا رہے ہو تو تم بھائی بہن بن لو کوئی ضروری ہے بھائی بہن بن کے دکھا لو پیار کوئی ضروری ہے کہ تم لیونگ پارٹنر بنو گے اور یہ سب کرو گے تب بھی پیار دکھے گا فلان دکھانا وہ تو سب کو پتا بھی پیار کے آر میں تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے بھی اتنا ہی پیار ہے تو بھی ویسی چیزیں کر لو بھی اچھی چیزیں کر لو ٹھیک ہے help کر لو کچھ مطلب اتنا ہی تمہیں لگ رہا ہے سمجھ رہا تو بھائی ایسا ہے کچھ سیکھو اور جو جو بھائی صدر رہے ہیں یا پھر جو بھی اپنا بھائی ریسپونس دیجئے تو ان چیزوں سے ہٹو مطلب اوبر ہٹو کوٹ آپ کو ہمیسا نہیں بچائے گا ٹھیک ہے ویسے بچا لے گا اس کمرے میں سے کوٹ روم میں سے بچا لے گا سوسائیٹی سے نہیں بچائے گا ٹھیک ہے اور at the end of day بھائی آپ کو سوسائیٹی میں ہی رہنا ہے کوٹ کی گلیو بھی نہیں رہنا ٹھیک ہے نکال دیتے باہر چلو بھائی کسی کو کاملی ہے کبھی سپریم گھوٹ کا وزیٹ کرنا وہ کسی کو ایسے بڑھنا ہی نہیں دیتے فالتو چلو بھائی چلو ٹھیک ہے تو i hope it is clear chill man